سال بعد جو صدر زرداری نے اپنا ریفرنس پیجا تھا سپریم کورٹ کو کہ قائد عوام شہید زلفقار علی بھٹو کے کیس میں وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ ریفرنس پیجا سپریم کورٹ کو اور آج بارہ سال بعد اس کا ہیئرنگ ہوا ہم جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا اور تمام جو ہمارا جج سائبان ہے کہ ہم ان کے شکر گزار ہے کہ یہ فیصلہ لیا گیا اور آخر کار اس ریفرنس کو سنا جا رہا ہے میں نے دو ہزار اٹھارہ میں ایک اپلیکیشن ڈالا تھا کہ اس کیس کو فوری سنا جائے اور فیصلہ دیا جائے اور ساتھ ساتھ ہمیں ایز ای لیگل ایر ہمیں نمائندہ اس کیس میں بنایا جائے اور ہم ان کا شکر گزار ہے کہ ہمیں وہ اس کیس میں سننے کا موقع دیا جا رہا ہے اور ہمارا وکلا بھی ہمارا نمائندگی کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یہ جہاں یہ ایک امتحان ہے ہمارا جیڈیشری کے لیے وہاں ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا اپرٹیونٹی ہے ضرور ہمیں قائد عوام شہید الفکار علی بھٹو کے لیے انصاف چاہیے ضرور جو بھی موقع صدر پاکستان نے اپنا ریفرنس میں اٹھایا اس کیس کی بارے میں ان کا سوال کا جواب ہمیں چاہیے ضرور وہ جو آج تک داغ ہے اس ادارہ پہ ہمارا قانون پر جہاں یہ ڈیسیزن سنایا گیا ہے ہم چاہیں گے کہ اس کو ختم کیا جائے مگر ہم یہ کیوں چاہتے ہیں اس لیے نہیں چاہتے ہم نہیں سمجھتے کہ آپ یہ فیصلہ دے کہ ہمیں قائد عوام تو واپس نہیں دے سکتے ہمیں شہید محترمہ بین عزیر بھٹو واپس نہیں دلوا سکتے ہمیں امیر مرتضی اور شانواز بھٹو اور میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن اس جدو جہد میں شہید ہوئے وہ جج ساہبان ہمیں واپس نہیں دے سکتے مگر جو جج ساہبان کرتے ہیں اتنا تو ہم امید کر سکتے ہیں اتنا ہم امید رکھتے ہیں کہ ضرور چیپ جسٹس ساتھ اور ان کے برادر ججز جو ہے وہ جو کر سکتے ہیں اتنا تو کر لے کہ قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو اگر آج آپ کی سامنے نہیں ہیں شہید محترمہ بین عزیر بھٹو آج آپ کی سامنے نہیں ہیں تو مجھے انصاف دے مجھے بتایا جائے اس قوم کو بتایا جائے کہ قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو بے قصور تھا جس کو ہم نے مرڈرر قرار دے دیا وہ تو ہی اس دی وکٹم اور جو ایکیوزڈ ہیں جو ایکیوزیشن ڈالنے والے ہیں وہ یا اجزیال حق تھا یا وہ پورا نظام تھا جو اس وقت ایک سہولتکار کے رور پہ ایک کوئیوز کے رور پہ ہمارے نظر میں انہوں نے اپنے اپنے آپ کا جو اس وقت میں تاریخ میں ان کا جو روایہ تھا چاہ وہ آمرے وقت تھا چاہ وہ ان ججز تھے چاہ وہ ان لائرز تھے چاہ وہ ان سیاسدان تھے ہم ان کے بارے میں آپ کو پاکستان کے عوام کے سامنے ان کو بے نکاب کرنا پڑیں گا پاکستان کے عوام نے بہت پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ قائد عوام بے گناہ ہے پاکستان کے عوام نے بہت فیصلے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارا قاتل کون ہے پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ we will make a horrible example of you مگر قائد عوام شہید الفکار علی بھٹو نے اس ملک کو اٹومک پاور بنایا اور اپنے اس سولو پہ وہ کمپرمائز نہیں کی اس ملک کے عوام کو معلوم ہے کہ قائد عوام وہ مسلم امہ کا لیڈر تھا جنہوں نے نہ صرف مسلم امہ کو کھٹا کر لیا مگر مسلم امہ کو سمجھا دیا کہ آپ کے پاس کیا طاقت ہے ان زمانے میں بھی ہمارا فلسطینی بہن بھائیوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا تھا وہ ان زمانے کے اسلامی قیادت تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اور ان کو یہ قائد عوام تھا جس نے سمجھایا کہ آپ کے پاس جو تیل ہے وہ نہ صرف آپ کی معاشی طور پر فائدہ دے سکتا ہے مگر یہ تیل آپ کا طاقت ہے اور انہوں نے ملکے یہ فیصلہ کیا انہوں نے ملکے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ہمارے پیلسٹینی فیلسطین کے جو بہن بھائی ہے ان کو انصاف نہ دیا جائے تو انہوں نے ان بارگو رکھا اور ان کا consequences ان سب نہیں بھگتا جو ہر ایک ہر ایک جو مسلم املہ کا قائد تھا جو اس فیصلے میں شریک تھے they did not die a natural death اور ہمارا صرف ہمارا عدالت سے یہ اپیل ہے کہ آپ نے تاریخ کو درست کرنا ہے آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ خون دھونا ہے آپ نے جو اس جرم میں ملوث تھے ان کو بین اکاب کرنا ہے پاکستان کے عوام کو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے جس صاحب پہ قائد عوام شہید ذلفکار علی بھٹو پہ جو الزام تھا کہ آپ نے فلاہ بندہ کو قتل کرنے کی کوشش کی وہ بندہ زندہ ہے آج بھی آپ کے سامنے پریس کانفرنسز کر رہا تھا کوٹ میں موجود تھا مگر شہید ذلفکار علی بھٹو کو اس کو قتل کرنے میں شہید کر دیا گیا آپ سب اس کو شہید کہتے ہیں کیا کسی قاتل کو شہید کہا جاتا ہے آپ مجھے بتائیں is it in our constitution اس کی اجازت دیتا ہے ہمارا قانون اس کا اجازت دیتا ہے اسلامی jurisprudence کیا اس کا اجازت دیتا ہے then laws of natural justice کیا وہ اس کو اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ accused ہو ایک conspiracy کا اور وہ بندہ زندہ ہے تو سزا موت بنتا ہے یہ تو بہت بڑا سوال نشان ہے کہ آپ نے تو فانسی کا سزا سنا دیا مگر اسلام میں قانون میں آئین میں اس سزا کی گنجائش نہیں ہے تو ہم 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 امید کرتے ہیں کہ ہمارا عدلیہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہ صرف تاریخ کو درست کرنا ہے نہ صرف کو قانون کو درست کرنا ہے مگر پاکستان کے عوام کا جو اعتماد ہے اس ادارہ میں اس کے بھی ہمیں بحال کرنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ ایسے فیصلہ ہونا چاہیے ایسے فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ دروازہ بند کیا جائے اور ہم آگے جا کے ہمارا کوئی عدلیہ عدلیہ اس قسم کا کام نہیں کر سکے کہا جاتا ہے کہ اس کیس کا جو وہ کیس ہے وہ کبھی پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اس کیس کا ریفرنس نہیں دیا جاتا this case is never quoted as a precedent now while the case may be with the case itself may not be quoted as a precedent جس اس طریقے سے اس کیس کا فیصلہ کروایا گیا وہ precedent تو چلتا آ رہا ہے اور ہم جسٹس فائز عیسز سے یہ امید رکھتے ہیں ان تمام جوڈیشیری سے every single judge of the supreme court سے یہ امید رکھتے ہیں یہ درخواست کرتے ہیں یہ appeal کرتے ہیں کہ آپ نے وہ دروازہ بھی بند کرنا ہے کہ کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ وہ ہمارے سپریم court کو اس طریقے سے control کرنے کا کوشش بھی نہ کرے آگے جا کے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں پاکستان people's party کے تمام کارکو جنہوں نے یہ جدوجہد لڑا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کیس لڑتے رہیں گے اور امید ہے کہ ہمیں پاس مل سر i think the first step is قائدہ عوام شیعہ زلفقار علی بھٹو کے case میں تو آپ انصاف دو اس عائین جن کا انہوں نے ہر justice نے اوت لیا ہے کہ ہم اس کا تحفظ کریں گے اس کا بانی کو قتل کیا گیا شہید کیا گیا اس میں ہمارا ایک پورا اتنے سال گزر چکے ہیں تو امید ہے جب ہمیں انصاف ملے گا تو پھر جب آپ کی سوال ہے ان کو بھی ہم روک سکیں گے شہید بھٹو یا یوسف زاگرانی کیس ہو یا اس کے بعد شہید رانی ہو ایک تاریخ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیوں کی اور اس طرح کے اور بھی فیصلے آئے ہیں جب پنجاب کے فزیراعظم کو یہاں سے ریلیف ملتا تھا لیکن پیپلز پارٹی کے یہاں سے کبھی ریلیف نہیں ملا اسی طرح کی تلواریں پھر چاہ رہی ہیں چاہیے وہ پرنامک میں ہو اور یہاں چاہے ہو یہ ابھی صورتیال ہو تو آپ نے جس طرح کہا کہ ہم راستہ بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں ایک زیرک سیاستدان ہیں ینگسٹر ہیں کہ آگے آپ خود بات چیز شروع کریں سیاسی لیڈر سے ایک تو آپ کا جو آپ کا سوال کا جو شروع تھا وہ بہت اچھا تھا مگر امید ہے کہ اس بار صرف اور صرف پیپلز پارٹی کو اور پاکستان کے عوام کو قائد عوام کی کیس میں ریلیف ملے گا باقی جماعتوں کا بھی حق ہے ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے چاہ وہ مسلمی نواز ہو چاہ وہ طریقہ انصاف ہو ان کو بھی ہر کسی کو یہ حق ہے کہ آئین قانون کے مطابق ان کا کیس کا فیصلہ کیا جائے مگر قائد عوام شہید عوام اس ادارہ کو اتصاف دینے والا ادارہ مانے گا نہیں جب تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف ملے گا پھر شاید ان کو یہ امید ہو کہ عام پاکستانی کو بھی اس ادارہ سے انصاف مل سکتا ایرنہ ڈیو اے اک ملے گا جنرل سیا الہق کی آمریت جو جج ساہبان اسم الہبست تھے ہم تو سمجھتے بلکل In fact, the lawyers, the politicians, the lawyers, the politicians, the dictator, the judiciary, the other people who lied and are still to this day lying in order for this to take place. وہ سب اس قوم کے نظرے میں انہوں نے گناہ کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آم کے سامنے آنا چاہیے اور یہ جو سپریم قورت ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے اوپر جو داگ ہے مگر جو تمام صورتحال ہے اس کو پاس ایک موقع ہے جتنا اس میں وہ انصاف دے سکتے ہیں. ایک مٹے گا. ایک مٹے گا. ایک مٹے گا. ایک مٹے گا. آپ جیسے ہیں اور آپ امید کر رہے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے کا اچھی بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف زمان میں دشتگردی بھی ہے اور دشتگردی آدمی ڈیفان کے اندر پولیس والے سکورٹی والے شہید ہوئے ہیں عام شہید ہوئے ہیں داروں بھی نادار میں کیا جو دشتگردی کے مقدمات ہیں دشتگردی کے مقدمات ہیں دشتگردی کے ان پر بھی آپ کو متعددہ رکھیں گے کہ ان کے حوالے سے بھی حضی کیا فیصلے دے میرا خیال میں میرا خیال میں بالکل ہم چاہتے ہیں کہ دشتگردی کے خلاف فیصلے آئیں کیا چاہے لیکن ہمارا جوڈیشنی نے کافی بہادری تکھایا ہے جہاں تک دشتگردی کے واقعے کہ آپ اسی جسٹس فائز عیسیٰ کا ایکزامپل دیکھیں جو کویٹا کے وکلا کے ساتھ ہوا تھا جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک دگرہ فیصلہ بھی سنایا تھا اور امید ہے اس پر عمل درامت بھی ہوگی ہمارا ہائی کارڈ ججز نے جوڈیشنی میں سے جو لوگ ہیں انہوں نے شہادت بھی قبول کیا ہے دشتگردوں کی حملوں میں شہید ہوئے ہیں تو اس میں ہم سب دشتگردی کے شکار ہوئے ہیں اور ہم سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے جہاں تک یہ صاحب ہے ہم سب جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ کس کا کھلونا ہے اور انہوں نے ہی اس کو لانچ کیا ہوگا ویسے میرے لیاری کے جیالے جو ہے نا وہ بہت مزیدار نارے بناتے ہیں تو انہوں نے کل مجھے ایک میسیج بیجیا جب یہ سب کچھ چل رہا تھا کہ میاں تیرے جان سار بشیر میمن راوانوا تو یہ آپ کا سوال کا جواب ہے ملے گی ملے گی ملے گی ملے گی ملے گی زرداری صاحب ہے کہ الیکشن ہو سکتا دلے ہو جائے ترس بیسل تو اس پر کیا گیا سوال لیران صاحب کے برام آپ نے اسی سپریم کورٹ کے والے سے بات کی ہے اس پر اعتباد کا بھی ادار کیا ہے اسی سپریم کورٹ نے آٹھ قصوری کو انتخابات کے والے سے بات کی آسر زرداری صاحب نے رات پورٹ میں یہ بات کہی کہ انتخابات آگے بھی جا سکتا ہے ساتھ سوال یہ ہے کہ راوہ انوار نے بڑی سنگیر زباد لگائے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے جان تک اس سوال کا میں نے جواب دے دیا جان تک فیبری ایٹھ کا الیکشن دن ہے اس پر جسٹس فائز اسیس صاحب نے خود کہا تھا کہ پتھر میں لکھا ہوا ہے کچھ سوال نہ کرے کہ فیبری ایٹھ کے آگے الیکشنس ہو سکتے ہیں جہاں تک صدر زرداری کا بیان تھا میرا خیال میں اگر آپ دفصیل سے اس انٹیویو کو دیکھتے ہیں تو صدر زرداری کہہ رہا تھا کہ الیکشنس ٹائم پہ ہوں گے جب اس کو بزید پریس کیا گیا اس نے آپ کا جو جواب ہے وہ دیا اور وہ اس کو آپ آٹ آف کانٹیکس ٹوٹر پہ اس لے والد صاحب یہ سوشل میڈیا کا اور جو یہ نیا طریقے کار ہے اس میں اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے تو میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں کلیریفائی کروں پاکستان پیپلز پارٹی جسٹس فائز عیسیٰ پہ سو فیصد اعتماد کرتے ہیں اور خاص طور آج کے بعد جو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے واضح طور پہ تاکہ کہیں کونے میں کنفیوجن نہ ہو کہ فیبری ایتھ پہ پھتھر میں لکھا ہوا ہے کوئی اس پہ بات بھی نہ کریں الیکشنز ہوں گے اگر مجھے کوئی ایسے لگتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آیا ہے تو ایل بی دی فرس پرسنن کوئی زمانہ ساتھیں ایک کیا ہے یہ بہت 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 برانی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے ہے مطالبہ ہے کہ ہم سب مل کے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے پاکی ادارے بھی اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے اور سیاستدان بھی سیاست کے دائرے میں رہ کے اور جمہوریت کے دائرے میں رہ کے ہی کام کرے تب یہ ملک چل سکی گا تب ہمارا معیشہ چل سکے گا تب ہم ایک مرڈن ریاست بن سکیں گے افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا پر رہا ہے کہ میں ان پرانے سیاستدانوں کا پرانے سیاست کو اب دیکھ چکا ہوں اور ان کا کوئی روایہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آہ روایہ چینج کرنا ہے انہوں نے وہی پرانے سیاست کرنا ہے جس سے نہ یہ ملک ترقی کرے گا نہ ہمارا معیشت ترقی کرے گا نہ ہم اس ہائپر پارٹیسان ہائپر پولرائز انفائیمنٹ سے نکل آہ نکل سکیں گے ہمیں اس اس بخار کو توڑنا پڑے جہاں آہ سیاست کو سیاسی اختلافات کو ہم نے ذاتی دشمنی پہ پہنچایا ہے اور اگر آپ یہ نہیں پہنچانیں گے کہ ہم سب پاکستانی ہیں چاہاں آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھیں آپ نون لیگ سے تعلق رکھیں آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھیں آپ سب پاکستانی ہیں آپ سب محبے وطن ہیں آپ سب یہ فیصلہ کرے کہ ہم اختلافات بھی رکھیں گے مگر ساتھ ملکین تمام مسائل کا حل نکالنا پڑے گا میرا خیال میں کہ جو پرانے طریقہ کار ہے اس کو جتنا جلدی ہم دفن کر سکتے ہیں یہ نفرت کی سیاست یہ تقسیم کی سیاست اور نیا سیاست متعارف کرے پھر ہم پاکستان کے بانسا موسیقا